ناظرین جیو ٹی وی کا سپر ڈوپر ہٹ ڈراما تیرے بین نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں انٹرٹینمنٹ کا باعث بنا ہوا تھا اور ٹرینڈنگ پہ جا رہا تھا ناظرین ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ناظرین بہت سارے لوگ میرے ویڈیو کو دیکھتے اور انجوائے کرتے اور سبسکرائب کیے بینہ ہی چلے جاتے ہیں یہ تھوڑا سان فیر ہو جاتا ہے ہم ویڈیو بہت زیادہ مشکل اور سرچ کے بعد آپ کے لئے بناتے ہیں سبسکرائب کرنے سے ہماری موٹیویشن کا باعث بن جاتا ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیا کریں ناظرین کبھی تو مرتسم خیالوں میں چلا جاتا اور کبھی میرب خیالوں میں چلی جاتی ہے اور خیالوں خیالوں میں پوری اپیسوڈ گزر جاتی ہے یہ پبلک ڈیمانڈ پر اس کی اپیسوڈ کو بڑھا دیا گیا تھا حالانکہ یہ فیصلہ انتخائی غلط ثابت ہوا جب جیو ٹی وی کے پاس سٹوری ہی نہیں تھی تو اس کو چاہیے تھا کہ ڈرامے کا کلائمیکس اقتطام کر دیتی حالانکہ یومنہ زیردی کی مدر نے بھی سوشل میڈیا پر اپنے بیانات دیئیں کہ جیو ٹی وی کے پاس اب سٹوری ٹیلنگ نہیں ہے اگر آپ لوگوں کے پاس کہانی نہیں ہے تو ڈرامے کو بور کرنے کے وجہے اس کا اقتطام کر دیا جائے لیکن پبلک ڈیمانڈ پر اس ڈرامے کی اپیسوڈ کو بڑھا دیا گیا تھا لیکن اب یہ لوگوں کی بوریت کا باعث بن رہا تھا اب جیسا کہ یہ سین میں دیکھ رہے ہیں مرتسیم کا اس لڑکے کے گھر پھر سے آنا جبکہ کچھ اپیسوڈ پہلے مرتسیم اور میرب کا اپس میں میاں بیوی کا بہت بڑا جگڑا ہوا تھا کہ وہ اب اس لڑکے کے گھر پہ نہیں جائے گی اس کے باوجود میرب اس لڑکے کے گھر پہ چلے گی یہ بے دکیسی بات لگتی ہے آپ کا اس ڈرامے کے بارے میں کیا خیالات ہیں اپنے کومیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور آنے والی اپیسوڈ کچھ بہتر ہونی ہیں یا نہیں ہونی ہیں اپنے ایکسپیرنس کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ